اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے چینل محمد حنیف اوفیشل میں اپنے تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ امیر کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست اور میرے تمام بہنیں اللہ پاک کی حیر و برکت سے حیر و آفیت سے ہوں گے اور پیارے دوستو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام مشکلات کو حل فرما دے اور آپ کے گھروں کو خوشیوں سے رحمتوں سے برکتوں سے بھر دے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ربیو الاول کے چاند کا ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور پھر اس ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے ربیو الاول کا وظیفہ بھی بتائیں گے یعنی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے دو بہت ہی بہترین قسم کے وظیفے لے کر حاضر ہوئے ہیں اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے آج کا وظیفہ جو آپ نے ربیو الاول کے چاند کو دے کر کرنا ہے یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے اس آیت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد خاصل ہوتی ہے اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے ہوائیں ساکن ہو گئیں سمندر ٹھہر گئے جانوروں نے کان لگا لیے شیعتین پر آسمان سے شولے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی پیارے دوستو خضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے انیس داروں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے بھی انیس خروف ہیں ہر حرف ہر فرشتہ سے بچاؤ بن جائے گا اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی انیس خروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی انیس ہے مسند احمد میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹھنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو اس سے شیطان پھولتا ہے اور حیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گریا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ظلیل اور پست ہو جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے پیارے دوستو یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور فضائل بتانا شروع کر دیں تو یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ختم نہ ہوگی اس لئے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں اس سے ہمارے کام میں برکت ہوگی اور ہم اپنے کام میں کمیاب ہو جائیں گے پیارے دوستو جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تو اس لیے ہم جب بھی کوئی کام اللہ پاک کے نام سے شروع کریں تو سوچیں کہ اس میں کمیابی کیوں نہ ملے گی پیارے دوستو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا برکت والا عمل آپ نے ربی الاول کے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے یا تو آپ جب چاند دیکھ چکے ہیں اس وقت کر لیں یا پھر ابھی آپ نے چاند نہیں دیکھا لیکن آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو پھر بھی آپ اس عمل کو کر لیں یہ بہت ہی آسان سا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے اسے آپ بالکل آرام سے کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی اتنی مشکل بات نہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ ربی الاول کا چاند دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر صرف ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں اور آخر میں پھر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی کو پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کر لیں اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کے طرف اٹھا لینا ہے اور جو بھی آپ کی دعا ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ اللہ پاک کے سامنے پیش کر دینی ہے تو پیارے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے تخاشہ اضافہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی رزق میں بے تخاشہ اضافہ ہو جائے گا اور اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے کوئی اور دعا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی پوری ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا مکان ہو جائے اور قرائے کے مکان سے آپ جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنا مکان مل جائے گا بس آپ جو بھی دعا کریں گے جیسی بھی آپ کی حاجت ہوگی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ پوری ہوگی تو پیارے دوستو آپ بڑھتے ہیں اپنے آج کے دوسرے وظیفے کی طرف جو کہ آپ نے پہلے ربی الاول میں کرنا ہے پہلے ربی الاول کے پورے دن میں آپ نے باوضو حالت میں صرف ایک مرتبہ سوری یاسین کو پڑھنا ہے لیکن کچھ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب بھی لفظ مبین آئی تو آپ نے ایک مرتبہ ایت القرصی پڑھ لینی ہے پیارے دوستو سوری یاسین میں سات مرتبہ لفظ مبین آتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے سات مرتبہ ایت القرصی بھی پڑھنی ہے جب آپ اس عمل کو مکمل کر چکے تو آخر میں آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی دعا ہے وہ اللہ پاک سے رو رو کر گرگڑا کر اور آجزی سے مانگ لینی ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت اتنی زیادہ ہے کیونکہ یہ عمل قرآن پاک کے دل سوری یاسین کا عمل ہے اور آیت القرصی کا عمل ہے اس لیے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی جو بھی دعا ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرمائیں گے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دو بہترین مجرب آسان اور بہت ہی برکتوں والے عمل بتائے ہیں بس آپ نے ان کو ایک مرتبہ لازمی کر کے دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی آپ نے بس اللہ پاک پر مکمل یقین کے ساتھ ان وظائف کو ایک مرتبہ کر لینا ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا آباس سلام